سلام نمستہ سترکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی آپ جانتے ہیں کہ سارے دنیا میں اس وقت خلبلی مچی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دو کہ جہدہ آبال بنا ہوا ہے بات اگر روس کی کریں تو روس اور امریکہ بلکل آمنے سامنے ہیں اور یوکرین کے ساتھ بھی پوری طرح سے جنگ کا محول بنا ہوا ہے اور یوکرین کو پیچھے سے سپورٹ امریکہ دے رہا ہے ایسے میں امریکہ اپنے نئے ہاتھیاروں کو دکھا کر ڈانانے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں روس ایک انچ بھی امریکہ کے آگے نہیں جھکتا ہے اب جہاں پر یوکرین اور روس کے بیچ میں جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں اور وہیں امریکہ اور روس کے بیچ میں جنگ کے حالات سیم ویسے ہی بنے ہوئے ہیں اور تو اور اتنا ہی نہیں بیلاروس کا سپورٹ کرنے کی وجہ سے بھی روس جو ہے ٹارگٹ پر ہے نشانے پر ہے خاص کا امریکہ کے ایسے میں ساری دنیا کی نظر روس پر ہے کہ اب روس کیا کرے گا کیونکہ پوری دنیا ہی ایک طرف جو بڑی بڑی کنٹری ہے جو کہ امریکہ کو اپنا باپ مانتی ہیں ایسے بہت ساری کنٹریز ہیں وہ مجبوری میں روس کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں یہاں پر روک کے ایک بات کلیر کر دوں بھارت پوری طرح سے روس کے ساتھ ہے کیونکہ روس نے بھارت کو مضبوط کیا ہے S400 Defence System جو امریکہ منہ کر رہا تھا بھارت نے منہ کرنے کے باوجود اور روس نے بھی روس نے بھی پورا نبھایا بھائی صاحب روس نے بھی امریکہ کے منہ کرنے کے باوجود بھارت کو دیا اور بھارت نے بھی امریکہ کے منہ کرنے کے باوجود روس سے ہتیار لیے اور اعلان بھی کیا کہ اسی طرح سے ہم اپنے دیش کو مضبوط کرنے میں دیش کی سینہ کو ہتیار دینے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے مضبوط کرنے میں اپنے دیش کو کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اب یہ بات تو بری لگنی تھی خیر یہ ساری باتیں ایک طرف لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ نئے نئے ہتھیاروں کو بنا کر دنیا کو چوکا دینے والے روس نے جنگ کے محول میں ایک خطرناک ٹینک یعنی ٹرمینیٹر بنا لیا ہے آپ کی سکرین پر وہ خطرناک ٹینک کی تصویر جس کا نام ہے بی ایم پی ٹی ٹرمینیٹر آپ کو بتا دوں کہ اسے سینہ میں روس نے شامل کر لیا ہے اور تینات کیا ہے اب یہ بتا دوں کہ یہ آگ اگلنے والا مہار شکتی شالی ٹرمینیٹر ٹینک ہے اب بتا دوں کہ دشمنوں کی یعنی روس کے دشمنوں کی اب خیر نہیں ہے فٹا فٹ آنن فانن اس کو روس نے اپنی سینہ میں شامل کر کے دنیا کو یہ چتا دیا ہے کسی بھی طرح سے وہ جنگ کے لئے تیار ہے آپ کو بتا دوں کہ پورا اس کا گروپ بنایا گیا ہے ان ٹینک کا ایک دو ٹینک نہیں بارہ سے پچیس پتائے جا رہے ہیں ابھی بارہ دو بن چکے ہیں اور لگاتار بن رہے ہیں اور ہینڈ ٹو ہینڈ اس کو سینہ میں اتارا جا رہا ہے سینہ کو دیا جا رہا ہے یہ سپورٹ ٹائپ کا مدلہ کافی فاسٹ ٹائپ کا ٹینک ہے ٹینک حالانکہ بہت سلو چلتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس ٹینک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سپورٹ ٹینک ہے کافی تیزی سے کام کرنے والا ہے آگ پھیکنے والا ہے خطرناک راکٹ لانچ کر سکتا ہے اتنا ہی نہیں اس ٹینک کی خاصیت یہ ہے تو ایک تو میں نے سپیڈ بتا دی آپ کو کہ سپیڈ اس کی کافی تیز ہے دوسرا آپ کو بتا دوں کہ یہ آگ بھی پھیکتا ہے ٹرمینٹر اگر کسی نے مووی دیکھی ہو تو آپ کو بتاؤ گا اس کا نام ہی ٹرمینٹر اس لئے لگا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ یہ پہاڑ پر پانی میں اور تو اور ریسیڈنٹل علاقوں میں محلے میں دیہات میں گاؤں میں بڑے آرام سے جا کے آپریشن کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اڑتے ہوئے ڈرون اور ہوای جاز کو بھی نشانہ بارا سکتا ہے اس کے علاوہ روس نے اپنی خطرناک میزائل سسٹم کو بھی اسی کے اندر تینات کر دیا ہے اور تو اور آپ کو بتا دوں مشین گن ایڈوانس لیول کی روس نے اپنی اسی کے اندر ہی انسٹال کی بھی ہے جس کی وجہ سے اس ٹینک کو کافی خطرناک مانا جا رہا ہے یورالوہ گونزوورڈ نام کی رشین کمپنی نے اس ٹینک کو بنایا ہے اور جو کہ ٹینک اب تک کا دنیا کا سب سے خطرناک ٹینک مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی بڑا ٹینک ہے اور تو اور اس ٹینک کو بھارت بھی حاصل کر سکتا ہے آپ کو بتا دوں کچھ ہی وقت میں ویلاد مرک پتین بھارت آنے والے ہیں اور سب سے بڑے ڈیل ہتھیاروں کی بھارت اور روس کے بیچ میں ہونے والی ہے آپ کو بتا دوں ٹینک کے پرمک ہتھیاروں میں مین ہتھیاروں میں 130 mm کی ایکٹہ 30 میزائل لانچر دو 30 mm کی 2A 32 آٹو توپ شامل ہیں جبکہ اس ٹینک کے دوسرے ہتھیاروں میں 30 mm AG 17 D granad لانچر اور 7.62 mm PKTM machine gun ہے اس ٹینک کا روس پرسید T72 man battle ٹینک کے چیچس پر بنایا گیا ہے جہاں اتنا ہی نئی T72 ٹینک کا اپیوگ روس بارت سمیت دنیا بھر کے کئی دیش کرتے ہیں دوستو اب لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا جھٹکا یوگرین اور امریکہ کے لیے ہے اس ریپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے اپنی رائے کومنٹ میں لکھئے ریپورٹ تو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھیں رضا گرافی جہن موسیقی